کسان بھائیوں نمسکار سواغتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل بیسٹ فارمینگ میں کسان بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیاج کے باؤ کو لے کر کسان ساتھیوں اگر اپنے پیاج کا اسٹوک کر رکھا ہے تو ابھی پیاج کو بیچنا چاہیے یا روکنا چاہیے آنے والے دنوں میں پیاج کا کیا باؤ پہ سکتا ہے پیاج میں تیجی آ سکتی ہیں یا بندی آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکری دی جائے گی اگر آپ نے پیاج کا اسٹوک کر رکھا ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں آپ اب ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دبائے پاس کے بے لیکن کو سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے کسان ساتھیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پیاج کے باؤ کو لے کر آنے والے دنوں میں پیاج کا کیا باؤ رہے گا پیاج میں تیجی آئے گی یا مندی ابھی جو ورطمان سمیہ میں جو پیاج کا باؤ ہیں یہ بہت ہی کم ہیں اس کے چلتے کسان بھائیوں نے پیاج کا اسٹوک بھی کر رکھا ہے اگر کسان بھائی اس باؤ میں اپنی پیاج کی پسل کو بیستے ہیں تو کوئی زیادہ منافع نہیں ملتا ہے اس لئے بہت سے کسان بھائیوں نے پیاج کا ابھی بھی اسٹوک کر رکھا ہے بات کریں آنے والے دنوں میں پیاج کا کیا باؤ رہ سکتا ہے کچھ انمان کرتاؤں کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیاج کے باؤں میں کافی صدار دیکھنے کو مل سکتا ہے مندیوں میں پیاج کی آوکے کم ہونا پیاج کی جوڑ دار ڈیمانڈ ہونا روسوائی یکرین یود کے چلتے پیاج کی جوڑ دار ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہیں اگر ویدیسوں میں پیاج کا نیریات ہوتا ہے اگر ویدیسوں میں پیاج کی مانگ بڑھتی ہیں تو پیاج کے پاؤں میں کافی صدار دیکھنے کو مل سکتا ہے عادی ایسے بڑے کارن ہیں ان کارنوں سے آنے والے دنوں میں پیاج کے پاؤں میں کافی صدار دیکھنے کو مل سکتا ہے کسان بھائیوں بات کریں ابھی پیاج کو روکنا چاہیے یا بیچنا چاہیے کسان بھائیوں آپ میرے انمان سے تو آپ ابھی پیاج کے فصل کو نہ بیچیں کیونکہ آنے والے دنوں میں پیاج کے پاؤں میں تھوڑی بہت تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہیں باقی آپ اپنی اوشکتہ انصار اپنی پیاج کی پسل کو خرید وقت بیٹھ سکتے ہو امید کرتا ہوں جانکاری پسند ہے ہوگی ویڈیو کو لائک اپنے کسان ساتھوں کے ساتھ سیئر